اب آپ خود دیکھ لیں میں کچھ کہوں گی نا تو آپ مجھے ہی برا بولیں گے کتنی دیر ہو گئی ہے رانیہ کو گئے وے کل کو کوئی اونچ نیچ ہو گئی نا تو برے ہم بنیں گے اوپر سے بدنامی الگ کرن بدنامی کی کیا بات ہے رانیہ سمجھتار ہے اپنا اچھا برا سمجھ سکتی ہے لوگ سو اتران کی باتیں کرتے ہیں کہیں گے رانیہ نے تو شکر پڑا عدت ختم ہوئی ادھر وہ نکل پڑی ارے بھئی لوگوں کی پرواہ مت کیا کرو لوگوں کا تو کام ہی ہے یہ اور ویسے بھی وہ شادی کی شاپنگ کر رہے گئی ہے اس میں غلط کیا ہے میں نے سنا ہے آج کل لوگ ایسا ہی کرتے ہیں یہ آپ دوسروں کی طرح کب سے سوچنے لگے ہم شریف لوگ ہیں ہمارے ہاں ایسی باتوں کو برا سمجھا جاتا ہے کرن تم پریشان مت ہو یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے ویسے بھی میری بین نے ہماری ہماکت کی وجہ سے بڑے دکھ چھلیا میں اب اس کی خوشی کے راستے میں نہیں آؤں گا سب آپ کی شے میری کیا شے اب کیا غلط ہو گیا کچھ نہ آپ تو اسی کی بقالت کریں گے کسی غلط بات پہ نہیں کر رہا اس کی شادی ہونے والی ہے وہ شاپنگ پہ گئی ہے دیکھو اس میں نہ تو کوئی شریفوں امیروں غریبوں والی کوئی بات ہے جس کی شادی ہوتی ہے وہ شاپنگ پہ جاتا ہے کرن بیگم اچھا اپنی ہونے والے شوہر کے ساتھ ہاں تو تم نے بھی تو کی تھی میرے ساتھ شاپنگ وہ الگ بات ہے کہ ہم چھپ کر گئے تھے اور وہ سب کو بتا کر پوچھ کر اچھی باتیں کرتی ہے تم تو میرا نوٹ پیٹ کہاں رکھا ہے کرن یہ دیکھیں ماشااللہ ماشااللہ اللہ نظرے بات سے بچا ہے اچھے ہیں نا امی ہاں بہت اچھے اللہ برت نے نصیب کرے میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا امی کہ زندگی ایسا پلٹا کھائے گی زندگی میں کب کیا ہو جائے کچھ پتہ ہی نہیں چلتا ہاں بیٹا اس لیے کہتے ہیں کہ برے حالات میں بھی اللہ تعالیٰ سے اچھے کی امید کرنی چاہیے اللہ سے دعائیں کرتے رہنا چاہیے وہ بہتر کرنے والا ہے بیشب بیٹا فہد اور اس کے والدین پر خوش رکھنا ان کی خدمت کرنا اور اپنے ماضی کو کبھی جا دیں اچھی ہے بیٹا فہد نے برے وقتوں میں ہمارا بہت ساتھ دیا ہے اللہ تعالیٰ تم دونوں کو خوش رکھے دونوں کو نہیں ہم تینوں کو خوش رکھے آگے رانیا بھابی 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 فہد نے آپ کے لئے جوڑا لیا ہے دیکھیں میری لیا ہے جی اچھا لگا آپ کو بہت اچھا ہے اور ارہم کے لئے بھی کچھ کپڑے خریدے ہیں خود پسند کی ہے فہد نے ماشااللہ یہ پہن کر میرا آرام تو شہزادہ لگے گا شہزادہ ارے ہاں بھابی بھائی کے لئے بھی فہد نے شرٹ خریدی ہے یہ کلر تو صحیح رہے گا بہت اچھا ہے ماشااللہ لے گا موڈو موسیقی 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 بھابی چھتا ہے پھر تم سلات کاٹ لے نا لہسن مرچو کی چھتنی میں بنا لیتی بلکہ آپ کپڑے دھو لینا چٹنی میں بنا لیتی ہوں چلو ٹھیک ایک بار پوچھو رانیا جی پوچھیں تم شادی کے بعد عرم کو اپنے ساتھ لکھے جاؤ کیا مطلب مطلب یہ کہ تمہارے ساتھ سسر عرم کو قبول کر لیں گے جی کر لیں گے نہیں کر چکے ہیں میری فہد سے اس سلسلے میں کلیر بات ہوئی ہے فہد نہیں میں تمہارے ساتھ سسر کی بات کر رہے ہوں میں بھی انہی کی بات کر رہی ہوں انہیں کوئی اتراث نہیں ہے آپ کہنا کہ چاہ رہے ہیں صاف صاف بات کریں پہلیاں مت پھجائیں کوئی بات ہوئی ہے کیا ارے نہیں سیدھی سی بات ہے آج کل خواری لڑکیوں کے اتنے اچھے رشتے نہیں ہو پاتے تم تو پھر بھی طلاق یافتہ ہو ایک بچے کی ماں ہو تو فہد کے ماں باپ اتنی آسانی سے کیسے مان گئے تمہارے اور عرم کے لیے آسانی سے نہیں مانے فہد نے بہت مشکل سے رازی کیا ہے ان دونوں کو مگر آپ کیوں پوچھ رہی ہیں بس ایسی پوچھو سنو جی ایک بارத்து بتاؤں بولیں اگر فہد کے گھر والے عرم کو قبول نہ کرتے تو تو یہ رشتہ میں کبھی قبول نہ کرتی کیونکہ یہ سب کچھ میں عرم کے لیے کر رہے ہیں عرم کے لیے؟ جی ہاں میری زندگی میری خوشیاں میرے عرم سے وابستہ ہیں اس کے بغیر میں ادھوری ہوں اگر کسی کو میرا بچہ قبول نہیں ہے تو وہ مجھے قبول نہیں ہے موسیقی 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 کرن کہہ رہی تھی ایک ہی بات ہوئی نا رانیہ کی شادی ہو رہی اور پتہ ہے کس سے کس سے ارے وہی جو ہمارے گھر آرہم کو چھیلنے آیا تھا پورانہ دوست ہے اس کا بلکہ یوں کہو ابما کے دونوں کا چکر چل رہا تھا بھائی وہی جس نے میرے بیٹے کو دھکا دیا تھا ہاں وہی میرے آیاز کی زندگی چہنم بنا کر خود ایش کرنے چلی ہے لو بھلا چمچم آر تین ہوئے ابھی طلاق ہوئے ہوئے اور دوسری شادی کرنے چلی ہے مہتراما شہزادی یار کھانا کھلا دے تو پہر سے کچھ نہیں کھایا رائتہ صلاح تو لا دو لا رہی ہوں بھائی بہت جا بہت جا ماری اممہ گئی فون ہوگا اجرے تو دیکھنے تو دو کس کا فون ہے تمہاری اممہ گئی ہوگا وزیراعظم کا فون تھوڑی آئے گا تمہیں یا پھر تم نے کے انٹرویو دے رکھے جس کی کول آئے گی پھانا کھو دیکھ رہی ہوں میں کہہ رہی تھی نا اممہ کا فون ہے اممہ تو جلدی سے گھر آتو اسے بات کرنی ہے کہو تو ہوا کیا ہے تو آنا بی بی کے پیر دبا رہا ہے کیا ارے بھے کھانا کھا رہا ہوں کھانا چھوڑ دے اور جلدی آ اچھا اچھا آرہا ہوں آرہا ہوں ارے آرہا ہوں نا کیا کہہ رہی ہیں پتہ نہیں فوراں بھلایا ہے پتہ نہیں کیا بات ہے آرام سے ہمیں بیٹھا ہوا تھوڑی دیکھ سکتی ہیں آرہا ہوں تھوڑی دیر میں آرہا ہوں کپڑا لے کے آئیں کیا رانیا کی شادی کون کرے گا اس پاگل سے شادی تنہیں نہیں مانا تو نہ مانا لیکن رانیا شادی کر رہی ہے اور وہ بھی اس لڑکے سے جو اس دن ہمارے گھر آیا تھا جس نے تمہیں دھکا دیا تھا دیکھو زرام کتنی چلاک نکلی ہے رانیا پہلے عدالت کے ذریعے اپنے بیٹے کو لیا اور اب شادی کر رہی ہے لیکن میں میں اپنے بیٹے کو اس کے پاس بلکل بھی نہیں رہنے دوں گا اس لئے تو تمہیں مولایا ہے کہ رانیا سے اپنا بیٹا واپس لیا آرہا ہم کو گھر لیا لیکن امہ آرہا ہم کو رانیا کے حوالے عدالت نہیں کیا ہم اس طرح آرہا ہم کو اپنے گھر نہیں لاسا اور پھر پتہ ہے نا کہ اس کا افسر میاں آرہ کچھ بھی ہو جائے مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے میں اب میں اب ارہم کو لیا ہوں گا واپس اب نہیں رہنے دوں گا میں اسے وہاں پر ارہم پر میرا حق ہے باپ ہوں میں اس کا اس اس عورت نے تو دوسرا شور ڈھونڈ لیا تو میرا بچہ اپنے باپ کے بغیر کیوں رہے گی پہلے عدالت کے زریعے اپنے بیٹے کو لیا اور اب شادی کریں موسیقی ارے بھائی شاہب پیسے دے آیاز آیاز کیا ہو گیا ہے کیوں شہر مچا رہی ہو بھائی شوہر کا ہے میرا کس کی بات کر رہی ہے زیادہ معصوم نہ بنو میرے کون سے چار پانچ شوہر ہیں آیاز کا پوچھ رہی ہوں کل رات سخائب ہے وہ اسی بات کی تکلیف ہے نا تم دونوں ماں بیٹی کو کہ میں رانیا کی طرح دبو کیوں نہیں ہوں جو شخص پڑھا لکھا ہوتا ہے نا وہی ڈر پوک ہوتا ہے رانیا کی طرح اور میں رانیا نہیں ہوں اور چچی جان آہ آپ تو کان کھول کر میری بات سن لیں یہ جو میرے شوہر کے دل میں آپ اس کے بچے کی محبت پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہے نا یہ اسے مجھ سے دور رکھنے کا حرب ہے اچھی طرح سمجھتی ہوں میں اور اگر آپ دون اپنی حرکتوں سے باز نہ آئی نا تو یہ جو کبھی کبھی اپنے بیٹے کی شکل دیکھ لیتی ہے نا آپ اس سے بھی جائیں گی سمجھیں آپ آیاز 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 ہم نے کہا نا نہیں ہے وہ یہاں پہ آیاز پاگل ہو گئی ہو کیا نہیں ہے وہ کیوں شور کر رہی ہو دیکھ لوں گی تم لوگوں کو کب تک چھپا کے رکھو گی دیکھ لوں گی امام سلمہ کچھ ہوا کوئی بھی بات ہوگی نا تمہیں خود تمہیں بتا دوں کیوں بھائی پر کال کر کے تنگ کرتی ہو بھائی ارے یہاں رات دن رانیہ کی شادی کی تیاریاں چل رہی ہیں بس یہی بتا رہی تھی میں ہاں تو اچھی بات ہے نا اچھی بات تو اور کیا سچ پوچھو تو ہمیں اب احساس ہوگا کہ رانیہ اتنی بری لڑکی نہیں تھی جتنا تم نے اسے بدنام کر دیا تھا تمہاری باتوں کی وجہ سے ہمارے دل میں مائلہ کیا سرما یہ کیا کہہ رہی ہو پاگل ہو گئی ہو کیا ٹھیک ہی تو کہہ رہی رانیہ بہت اچھی رڑکی بس ہم نے اس کی قدر نہیں کی کیونکہ ہم تمہاری فضول باتوں میں آ گئے تھے یہ اچانک کیا ہو گیا تم لوگوں میں یہ وہی رانیہ ہے جسے تم لوگوں نے اپنے گھر سے دھوکے دے کے نکالا تھا غلطی ہو گئی اب دوسری کو بھگت رہے نا تو پتا چلا کہ کھرے اور کھوٹے کی پہچان کیا ہوتی ہے یہ شہزادی تو تمہاری رشتہ دار ہے نا ٹھیک کہہ رہی لیکن کبھی کبھی رشتہ داروں سے بھلے خیر ثابت ہوتے ایسا بھی کیا ہو گیا سلمہ تم تو بالکل بدلی بھی لگ رہی ہو حالات بدل گئے تو میں کیوں نہ بدلی پھر بیپ کچھ بتاؤ تو صحیح رہنے دو کرن میرے پاس بتانے کیلئے آپ کچھ بھی نہیں سوائے اس کے کہ جیسا ہم سوچتے ہیں نا پیسہ ہوتا نہیں اور جو باتیں ہمیں لوگ بتاتے ہیں وہ حقیقت نہیں ہوتی کبھی کیا مطلب مطلب یہ کہ تم نے رانیہ کے بارے میں جتنی بھی باتیں ہمیں بتائیں اس میں سے کوئی بھی بات سچ نہیں تھی تم یہ کہنا چاہ رہی ہو کہ رانیہ بہت اچھی یہی تو کہنا چاہ رہی ہو رانیہ بہت اچھی لڑکی سارے گھر کا کام سنبھال دی تھی سب کی عزت کر دی کبھی کسی بات پر اس نے زبان درازی نہیں کی اور سب سے بڑھ کے پڑی لکھی اور سمجھدار لڑکی ہے اچھا تو اس کی اچھائیوں کا اب پتہ چلے دو غلطی ہو گئی ہم سے اس کے جانے کے بعد اس بات کا شدت سے حساس ہو رہا ہے کیوں اب ایسا کیا ہو گیا ہے پتہ نہیں بس سنو ایک بات کہوں اگر تم سمجھو تر بولو کیا ہے تانیہ بہت اچھی لڑکی ہے ہم نے اس کی قدر نہیں کی اس بات کا پشتاوہ ہے ہم سب کو لیکن ٹیز اس کی قدر کرو ہلو ہلو کیسے ہو ٹھیک ہوں تم کیسے ہو موزے میں ہوں کہاں پہ ہو اببو کی طرف آئی ہوں تم بتاو کیسے فون کیا کیوں میں تم ایسے فون نہیں کر سکتا کبھی کیا نہیں اس لئے پوچھا صحیح کا کچھ کہنا تھا تم سے کہو تھنکس تھنکس کس بات کا تم نے دوتایا جان نے میرے پیرنس کو رانیہ کے حق میں موٹیویٹ کیا نہیں ایسی کوئی بات نہیں بلکل ہے بھئی میں اتنے ارسے سے ہمیں اببو کر حاضی کرنے کی کوشش کرنا تھا مگر وہ ماں ہی نہیں تھے سچ کہوں مجھے اندازہ نہیں تھا تم میرا اتنا بڑا کام کو دھتا محبت بہت عالی صرف ہوتی ہے فاہد یہ اپنی نہیں اپنے محبوب کی خوشی چاہتی ہے اگر تم کسی کو چاہتے ہو تو اتنا تو ضرور جانتے ہوگی موٹیویٹ کی خوشی چیٹ کرو گے اومر وہ کارڈز کا گام ہو گیا ہے سارا آئی تو بے فکر ہو جا میں بانٹ بھی دوں گا اسے نکاس آدگی میں کرنے کا بہت اچھڑ اسی ہے نا اس میں لوگ کے لئے موڈیویشن ہے یار بری کود صدقی کی تیجی محبوب ہے کب کیا ہو جائے کسی کو نہیں بکا بلکل ویسے ہمارے وہموں کو مانمہ بھی نہیں تھا کہ تم اس طرح سے رانیہ کو چیٹ کرو گے اس کے بعد اس کی محبت میں گرفتار ہو جاؤ گے اور بے انتہا محبت کے باوجود رانیہ کا تمہیں رجیکٹ کرنا اور یہ شادی کے بعد تم جھگڑے وگڑے چھوڑی کر دینا اوائٹ کرنا بلکس ایسا نہ ہو کہ رانیہ کی آدھی رات کو کول آئے کہ آؤ اور ہمارے جھگڑے نپٹاؤ بیٹا پہلے ساو ایسے ہی کہتے ہیں اچھو کٹی بار ایم تمہارا چھگڑے بیٹا تو بھائی میں تو شریف آدم ہی ہوں میں تو ڈرتا ہوں بی بی سے اچھی درہ دانتا ہوں کتنا شریف شکریہ ہلو ہلو آپ آیاز بول رہے ہیں جی بات کر رہا ہوں آپ کون میں میں کرن بول رہی ہوں سلما کی سہیلی اور رانیہ کی بھابی تمہیں ایک بہت ضروری بات بتانی ہے چیز سن رہا ہوں رانیا شادی کر رہی ہے جانتا ہوں تو کچھ کروں کیا کروں میں بھئی تمہارا بچہ اس کے پاس ہے اور وہ شادی کر کر تمہارا بچہ سواتے لے باپ کے حوالے کر دیکھو اور تمہیں نہیں پکا سواتے لے باپ اولاد کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے بتا ہے مجھے تو پھر کچھ کرتے کیوں نہیں کیا تمہیں اپنے بچے سے محبت نہیں ہے سوچو زبا تم نے بھی کر لیے دوسری شادی اور رانیا بھی کر رہی ہے بہت خوار ہوتے ہیں ایسے بچے جن کے ماں باپ انہیں چھوڑ دیتے ہیں دیکھو میں نے اپنے بچے کو نہیں چھوڑا وہ خود زبردستی لے کر گئی ہے میرا بس چلے تو میں ابھی لے آؤں اپنے بچے تو پھر مشکل کس بات کی بھوڑ نے کسٹڈی رانیا کو دی ہوئی وہ عدالت نے اس لیے دی ہے کیونکہ تم نے دوسری شادی دے اگر تم کچھ تم رک جاتے تو بچہ تمہیں ہی ملتا تمہیں نہیں پتا رانیا نے بڑی چالاکی کیا تمہاری شادی کا انتظار کیا تاکہ تم شادی کرو اور بچہ اس سے مل جا پر میں چکر تو اس کا بہت پہلے سے چل رہا تھا تو پھر کیا کروں میں کرنا کیا اٹھا کے لے جو اپنا بچہ ایسے ہی نہیں نہیں فوج لے جاؤ ساری ساتھ ارے بھائی کھا راؤ اور اٹھا کے لے جو اپنے بچے کو اور اگر کسی نے روکا تو تو جو روکے نا اسے بچہ دے 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 صبح کے ٹائم آجا نا آدل صبح کی وقت نہیں ہوتے تمہارے لئے دروازہ پھلا چھوڑ گئے میرے بھائی جیسے ہو بس اتنا ہی کر سکتے دورانے میں اور امی اور رانیا تو ایک جھٹکے کی مار ہے مرد بنو ایاز اور لے جو اپنا بچہ کرن وہ لسٹ بنا رہا ہوں میمانوں کی تمہارے کوئی ہیں جنہوں نے آنا ہے تو بتا تو مجھے ان کا نام لیتا لیکن مجھے تو بتایا تھا کہ نکاس سادگی سے ہوگا پھر لسٹ کیسی بھائی تمہیں جس نے بھی بتایا بلکل ٹھیک برنا ہے لیکن خدا کی بندی اب جن لوگوں کو بلانا ہے ان کی نام تو لکھنا ہے جیسے رانیا کی فرنڈز ہیں اور تمہاری فیملی والے ہیں اور جیسے میرے دوست سے حباب ہیں وہ سب لوگ آئیں گے اور پھر اسے ہی ساب سے شامیانہ لگوائیں گے پھر کھانے کا بھی تو آرڈر کرنا ہے ٹھیک لیکن فہد نے کہا تھا کہ وہ یہ سب پچھ کرے گا فہد نے کہا ہے تو وہ کرے گا نا ٹیکن کرن میں بھی تو ہاتھ پہ ہاتھ رکھے نہیں بیٹھ سکتا اب میں اچھے سا انتظامات تو کر سکتا ہوں ویسے آپ کافی بدل گئے میں بدل گیا رانیا کے ساتھ ہونے والے حادثے نے مجھے بلکل بدل دیا رانیا کی بربادی کی وجہ ہم تھے اگر ہم نے اس کی اچھی جگہ شادی کی ہوتی ہے تو آج رانیا کو یہ سب کچھ نہ دیکھنا ہوں بس رہنے دیں اب تو ہر وقت آپ کے اوپر بہن کی محبت کا بھوت سوا رہنے لگا ہے پہلے تو کبھی آپ نے اتنی پرواہ نہیں کی اچانک اتنے اتاولے ہو گئے آپ کرن مجھے حساس ہے مجھے حساس ہے کہ میں نے رانیا کی طرف سے کافی غفلت بڑھتی لیکن یہ بات تم نہیں سمجھو گا کیونکہ اسے سمجھنے کے لیے دماغ کی ضرورت ہوتی ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے اور آپ لوگ کا دماغ تو اب ساتھیں آسمان پر رہنے لگا ہے بھئی اب سر بہنو ہی جو ملکہ ہے اور میں میں تو صرف آپ لوگ کی حکم بجاہ لانے کیلئے رہ دیں کرن تمہاری پریشانی کیا ہے سارے کام فہد اور رانیا کی سہینیاں کر رہی ہیں تمہیں تو صرف فنکشن اٹینڈ کرنا ہے یہی تو میں بھی کہہ رہی ہوں کہ مجھے تو دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال کے سائٹ پہ رکھ دیا شادی ہمارے گھر میں ہو رہی ہے اور کام باہر والے کر رہے ہیں تم کسی حال میں خوش نہ دیں اچھا چلو میں تمہیں شاپنگ کرواتا ہوں مجھے کہیں گے جانا پکا ہاں نہیں جانا ٹھیک تمہاری مرزی اچھا یہ وہ کیا شاپنگ ہوں گی تمہاری ہاں بس تھوڑی سی رہتی ہے ہاں تم نے شاپنگ فہد کے ساتھ کی تھی نا اور ہمیں بتایا بھی نہیں ارے اب یہ ہمیں کیوں بتائے گی اب تو اس سے ہر طرف فہد یہ فہد نظر آتا ہوگا ہے نا ہاں وہ نفرات بیزاری سب ڈراما تھا نا ڈراما نہیں تھا سیکنن زندگی ایسے بدل جائے گی میں نے کبھی سوچا بھی نہیں اچھا تمہیں باقی کی شاپنگ کی کوئی ٹنچن لینے کی ضرورت نہیں ہے وہ ازاب ہماری طرف سے ہوگی ہم بلکل اچھے کہ مہدی کا فنکشن تو فہد کی طرف سے ہو رہا ہے نا تم نے کیوں منا کر دیا مہدی اور مائیوں سے Soya عجیب سا لگتا ہے ایک بچے کی ماں ہوں دوسری شادی ہو رہی ہے میری کیا اچھا لگے گا اتنا دھوم دھڑکا دل جوان ہونا چاہیے ویسے بھی تم کونسا کوئی غیر شیرائی کام کر رہی ہے آئے بھابی بیچیں نہیں نہیں میں تو تم لوگوں کو دیکھنے آئی تھی ہم تو رانیا کی شادی کے پروگرام ڈسکس کر رہے تھے ہاں لیکن دوسری شادی میں اتنی دھوم دھام اچھا تو نہیں لگتا اس سے کیا فرک پڑتا ہے بھابی شادی تو شادی ہوتی ہے ہاں شادی تو شادی ہوتی چاہے پہلی ہو دوسری ہو یا پھر دیسری ہو شادید کہاں غائر تھے کل سے؟ مجھے کہاں جانا ہے؟ یہ ہی تھا کیا ہوا ہے؟ رانیا دوسری شادی کر رہی ہے اممہ کہہ رہی تھی کہ ارہم کو لے آؤ اچھا تو یہ امرجنسی تھی رانیا صاحبہ دوسری شادی کر رہی ہے اور تم اس بے وفہ عورت کو یاد کر رہی ہو میں صرف اپنے بیٹے کو یاد کر رہا ہوں زندگی میں ایک چھوڑو دس عورتیں آتی ہیں لیکن اپنا خون اپنی اولاد اپنی ہی رہتی ہے رانیا نے دوسری شادی کر لی تو ارہم کو لے آؤں گا کہاں لے آؤگے؟ اپنے پاس دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ بلکل ٹھیک ہے پالے گا کون اسے؟ تم میری بیوی ہو تم میرا بچہ نہیں پالوگی تو اور کون پالے گا؟ کسی خوش فہمی میں مت رہنا میں آیا نہیں ہوں جو دوسروں کے بچے پالنے کے لیے آئی ہے میرے لیے اتنا نہیں کر سکتا؟ بہت کچھ کیا میں نے تمہارے لیے پیسے سے روپے سے اور بھی کروں گی لیکن یہ نہیں اچھی طرح سانجھ لو تم یہ بات شہزادی میری بات تو سنو بچے کی حوالے سے اب کوئی اور بات مت کرنا اچھا بابا نہیں کر رہا ہوں تمہیں یاد ہے تم نے کچھ دن پہلے کہا تھا شہر سے باہر چلتے ہیں جی کہا تھا اور تم نے لیفٹ نہیں کرائی تھی کوئی بھی تو یہ دیکھو ٹکٹس سچ سچ آیاز تم تو کتنے اچھے ہو اور پتہ دوسرے شہر جاؤ گے نا تو تمہاری اپنی طبیعت پہ بھی بڑا اچھا اثر پڑے گا کب جانے برسو دیاری مکمل رکھنا ٹھیک ہے تم بیٹھا ہوں میں تمہارے لیے چاہے لاتی ہوں بچے اے اللہ ماف کردے اب اب ہمت کرو دعوی لو ٹھیک ہو جاؤ گی بجھے بچے تفہلوں کے دردیں گے مجھے لگتا ہے جان لے لے گا یہ درد میری دعوال ہوگی نا تو ٹھیک ہو جاؤ گے ویسے بھی اس عمر میں چھوٹی موٹی بیماریاں تو ہوتی رہتی ہیں مجھے تو آیاز کی فکر کھائی چاہ رہی ہے نہ سنتا ہے نہ بولتا ہے ایک بات کہوں سلمہ ہاں مام پچھو مجھے لگتا ہے رانیا کی آہ لگ گئی ہمیں کسی لیے ہمارے ساتھ کے سب ہو رہا ہم نے اس کے ساتھ اچھا سلوک نے ہی کیا تھا ہمیں اپنے کیا ہی سزا رہی ہے اچھا اماں اب اتنا مت سوچوں گرنے تو بیت اور خراب جائے گی بس زیادہ تنشن نہ لو سب ٹھیک ہو جائے گا ایہاں سب میرے پاس پہنے بیٹھتا ہے میرا حال تک نہیں پوچھتا بات تک نہیں کرتا وہ ہمیں اپنا مجرم سمجھتا ہے جیسے میں آیاز سے پیار کرتی ہوں آیاز بھی تو کیسے ہی آرم سے محبت کرتا ہے اور اولاد کی محبت سب محبتوں پر حاوی ہوتی اور ہم نے اسے اس کے بیٹے سے چطا کر دیا آرکو آرکو اپنے امان سے بتایا کیا میرا پہاد ایسے سوششال کا ہمتار تھا گھر دیکھایا ہمارا گھر کتنا شاندار گلی دیکھی تھی ایسی تھی گھاڑی تک نہیں آسکی گلی میں اتنی تنگ تھی گلی کم از کم ایک ہال ہی بک کروا لیتے یہ لو تمہارے بیٹے نے یہ ہال بک کرانے سے منع کیا ہوگا بیٹے نے منع کیا تھا ارے وہ جو دلھن بیگا مہنہ وہی ابھی تک اپنی طلاق کا صوب منا رہی ہوں گی تب ہی تو ہر چیز سے منع کر دیا مہندی نہیں لگوا ہوں گی مائیوں نہیں بیٹھوں گی نکاسادگی سے ہوگا زیادہ لوگ مت بلانا گھر لگ رہے چھاڑی کا لگ رہے کہ یہاں کوئی برات آئی ہے تم اپنا دل میں اعلان کرو اپنے بیٹے کی خوشی دیکھو اپنے بیٹے کی خوشی ہی تو دیکھ رہی ہوں نراتی بھرابر دل نہیں ہے میرے بتا نہیں آگے اور کیا کیا ہوتا ہے ہمارے ساں کچھ نہیں ہوگا اللہ بے بارو سا رکھو گفار بھائی گفار بھائی کھانا تیار ہے ہم کل تیار ہے کچھا کسی چیز کی کمی تو یاس تمہاری حمد کیسے ہو یہاں آنے کی دیکھو میں یہاں پر جھگڑا کرنے نہیں آیا بات کرنے آیا ہمیں تم سے کوئی بات نہیں کرنے اب تمہارا اور ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے سمجھے تم تم سے واسطہ نہیں ہے لیکن آرہم سے ہے نہیں آرہم سے کیونکہ شادی کر کے تم آرہم کو حاصل کرنے کا آن کھوچ چکے اچھا تمہاری پہن رانیا بھی تو شادی کر رہی ہے خبردار اگر میری بہن کا نام تمہاری زبان بار آیا جے بھی کوئی شوق نہیں ہے اس کا نام لینے کا چپ چاپ میرا بچہ میرے حوالے کرو چلا جاؤں گا یہاں سے آرہم تمہیں نہیں ملے گا بالکل نہیں ملے گا اس کو تمہیں لے کر ہی جاؤں گا دیکھو چپ چاپ یہاں سے چلے جاؤں ہماری خوشنہ برباد کرنے کی کوشش مت کرو یاد میں تمہیں کہہ رہا ہوں ابھی تمہاری بہن کی شادی میں ناچے نے نہیں آیا ارہم میرے حوالے کر دو میں چلا جاؤں گا یہاں سے ارہم تو تمہیں نہیں ملے گا تم کچھ بھی کر لو لیکن ارہم تمہیں نہیں ملے گا میں اپنا بیٹا دیئے بغایے نہیں جاؤں گا اور میں دیکھتا ہوں کون روکتا ہے مجھے ایاز ایاز ارہم ارہم تیرا بیٹا میرے حوالے کرو میں اپنا بچہ ہرگز نہیں دوں گی تو میں دینہ تو پڑے گا میں اپنے بیٹے کو اس سو تہلے باپ کے حوالے نہیں کروں گا کبھی اپنے گربان میں چھاک کر دیکھا ہے تم نے اس کی پرورش کر سکتے ہو کر سکتا ہوں تم سے زیادہ اچھی طرح کر سکتا ہوں روک چاہ قریب مت آنا میرے بچے کے پیچھے اٹھو رانیا کیا کیا کر لوگے تم بولا کیا کر لوگے تمہارے لیے یہی بہتہ ہوتا کہ میں کچھ نہ کروں سیدھی طرح ہم میرے حوالے کر دو ورنہ ورنہ کیا کیا ورنہ کیا تماشا لگا رکھا ہے یہ جب اپنے بچے کو مانگ رہا ہے وہ تو کیوں نہیں دیتے آپ لوگ باپ ہے یہ اس بچے کا میں ماں ہوں اس کی کیوں زید کر رہی ہو دیکھو جب یہ بچہ تمہارے پاس نہیں ہوگا تو اچھا ہے اپنے باپ کے ساتھ رہے گا یہ کس نے کہہ دی آپ سے ہاں میری اولاد یہ میرے ساتھ رہے گا بلکی لیے بھی اپنے بچے سے جدہ نہیں ہو سکتی سمجھیا کیا مطلب جب میں نے آپ لوگوں سے پہلے کہہ دیا تھا کہ بچہ ہم اپنے ساتھ نہیں لے کر جائیں گے تو آپ لوگوں نے اس بچے کو پہلے ہی اس کے باپ کے حوالے کیوں نہیں کیا آپ ان باتوں کا کیا مطلب ہے یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں صحیح کہ رہی ہوں میں نے پہلے ہی آپ کی بہوں سے ہی کہہ دیا تھا کہ اس بچے کو ہم اپنے ساتھ نہیں لے کر جائیں گے اور رانیا کو ہم اپنی بہو تب بنایں گے جب اس بچے کو یہاں چھوڑے گی تو آپ لوگ نے پہلے اس بچے کو اس کے باپ کے حوالے کیوں نہیں کرتے کیا آپ کی بہو نے یہ بات آپ کو نہیں بتائے موسیقی